تو شادی کے ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ایک گھر لے لو اور آپ اور فاطمہ انگ رہو انڈیپینڈنٹ رہو سیدن علی المرتضار نے ایک گھر لیا اس گھر کا جو ارینج کیا تو وہ گھر تھوڑے سے فاصلے پر تھا اب فاصلہ کیا ہوگا میں آپ کو ایکچول پوزیشن بتاتا ہوں مثلا میں یہاں کھڑا ہوں یہ سٹیج ہے وہ آپ کی دیوار ہے اس جگہ سے اس دیوار تک کبھی فاصلہ نہیں تھا ممکنے سیادہ فاصلہ چھوٹی سی تو بستی تھی مدینہ کل چھوٹی سی بستی تھی اور آج جو مسجد نبوی کی اس وقت تعمیر ہو جانے کے بعد نئی تعمیر کے بعد جو حدود ہیں یہ حدود پورے اس وقت کی بستی مدینہ کے اوپر ہاوی ہے اتنی بستی تھی جس میں آقا علیہ السلام آرام تشریف فرما تھا اور جنت البقی جو دو قدموں کے فاصلے پر ہے وہ قبرستان تھا اور قبرستان میشہ شہر سے باہر ہوتا تھا بستی اتنی تھی اس بستی میں کتنا دور گھر ہوگا آپ اس بیسک کنسیمٹ کو سمجھیں جو میں نکتہ عرض کرنے والا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو اس بستی میں گھر کتنا دور ہو سکتا ہے اتنی دوری بھی فاطمہ کی خود سے گوارہ نہ تھی محبت یہ تھی تو گھر دور لے لیا جب آقا علیہ السلام کو پتا چلا کہ گھر وہ لیا ہے تو یہ عبداللہ بن عامر بھی روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن عباس بھی روایت کرتے ہیں حضرت حارسہ بن نومان انساری سے تو آقا علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا فاطمہ ایسی سبیل نہیں ہو سکتی کہ گھر میری ریائش گاہ کے قریب لے لو تاکہ آتے جاتے تمہیں دیکھ لیا گیا اب آپ کا در انور تو مسجد کے قریب تھا دروازہ مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا اس کی تو لوکیشن ایک بڑی سپیشل تھی اور وہ گھر مسجد نبوی کی دوسری سین تو تھا بس فرق کتنا تھا تو مسجد نبوی بھی چھوٹی سی تھی جتنی آج ریاض الجنہ ہے چھوٹی سی لگا سی تو عرض کیا یا رسول اللہ حضرت علی سے ذکر کیا انہوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ حضرت حارسہ بن نومان انساری حضور کے غلامیں صحابی ہیں ان کے مکان متصل آپ کے ساتھ ہیں اگر وہ ہمارے مکان کے ساتھ ایکسچینج کر لیں تو پھر ہم یہاں آ سکتے ہیں عرض کی ابباج بابا جان آپ فرما دیں حارسہ بن نومان کو حضور کے غلامیں صحابی ہیں آپ فرما دیں تو آقا علیہ اب یہ دوسرے انگل بھی ہے دوسرے انگل بھی ہے فرمایا مجھے حیاء آتی ہے کہ میں حارسہ سے مکان مان میں نہیں کرتا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے حیاء آتی ہے کہ میں حارسہ سے بات کروں یہ بات کسی طریقے سے نکل گئی اور حضرت علی نے کہیں ذکر کر دیا ہوگا بیان نہیں آیا حدیث میں مگر حضرت حارسہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ آپ حضرت بی بی خاتون جنت فاتمہ تو زارہ کا گھر اپنے در دولت کے قریب چاہتے ہیں آپ نے فرمایا میں تلاش میں ہوں کہ ایکسچینج ہو جائے ان کا گھر کسی سے تو انہوں نے عرض کیا اب حدیث کے لفظیں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حکم کیوں نہیں فرمایا خدا کی قسم میں اور میرا مال اور ہم سب کی زندگیاں اور ہمارے مال و دولت ان کا مالک کی اللہ اور اللہ کا رسول ہے یہ تو ہمارا ہے مال ہمارا ہے ہی نہیں مالی کی آپ ہے انہوں نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ یہ گھر اچھا گھر ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ متصل ہے تو آپ نے اس کو ایکسچینج کیا حضرت علی کا فاطمہ تزارہ کا لیا ہوا گھر حضرت حارسہ کو دیا اور اس کے بدلے میں ایک ہی سائز کا گھر تھا رکبے کا یہ گھر لیا ایکسچینج کیا آقا علیہ السلام خوش ہو گئے اب حارسہ بن نومان کی ایک بڑی قربانی ایک خدمت آقا کے قلب اثر میں خوشی پیدا کرنے کی ہو گئی خوشی کا باعث بن گئے حضور خوش ہو گئے نتیجہ کیا تھا کہ پھر ہر روز چاہتے یہ تھے آقا علیہ السلام کہ ہر روز نماز فجر کے لیے نکلتے اور پھر ان کا دروازہ بھی مسجد نبی میں کھلوا دیا کہا فاطمہ کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبی کے سین میں کھلے جب گزرتے اپنے گھر سے تو وہ دروازہ سامنے پڑتا اس دروازے کے سامنے رکھ کر ہر روز نماز فجر کے بعد باباز بلند کہتے اے اہلِ بیتِ محمد اے اہلِ بیتِ محمد نماز کا وقت ہو گیا بس یہ آواز دے کے جگہ کے ہر روز جاتے تھے اور پھر یہ آیت پڑھ دیتے جو اہلِ بیتِ اتحار کی تحارت اور عصمت کی شان میں اتری ہے جس نے چادرِ تطہیر عطا کی اب یہ آقا کی خوشی تھی اور آتے جاتے جانک کے دیکھ لیتے اور پوچھ لیتے فاطمہ کیا حال ہے بھی حسن حسین کے رونے کی آباز آ جاتی بغیر پروگرام اطلاع کے اندر چلے جاتے میرا حسین کیوں رو رہا ہے حسن کی اٹھا لیتے وہ یہی خوشی تھی یہی چاہتے تھے کہ مجھے یہ سہولت مل جائے اور یہ فرام کر دی حارسہ بن نومان نے اب دیکھئے آقا علیہ السلام نے مکان کے سلے میں مکان دیا تھا احسان تو کسی کا نہیں لیتے مکان کے بدلے میں مکان دیا مگر ایکسچینج آف ہاؤسز کے ساتھ خوشی بھی تو ملی تھی نا اس کا بدلہ بھی نہیں دیا تھا آپ میری بات کو سمجھیں مکان کے بدلے میں مکان دے دیا یہ تو ایکسچینج ہو گیا اب اس تبدیلی مکان سے جو دل کو خوشی ہوئی تھی کہ فاطمہ قریب آ گئی تھی سلام اللہ علیہ اب اس خوشی کا بدلہ بھی دینا چاہتے تھے وہ کیا دیا کہ عبداللہ بن عامر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور اللہ علیہ السلام کی خدمت میں جبرئیل امین بیٹھے حضرت حارسہ بن نومان باہر سے آئے قریب آئے تو انہوں نے سلام عرض کی اور ایک روایت میں آیا ہے کہ قریب ہوئے مگر ججک کی وجہ سے سلام نہیں کہا یہ چیزیں بیان میں ہوتی ہے مین سبسٹنس کے ساتھ ریلیمنٹ نہیں ہے قریب آئے سلام کہا حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا حارسہ بعد میں تمہیں معلوم ہے میرے ساتھ کون شخص بیٹھا تھا عرض کہ یا رسول اللہ نہیں معلوم آپ نے فرمایا جبرئیل امین بیٹھے تھے تو وہ کان میں کوئی گفتگو سرگوشی کر آئیسہ آئیسہ کچھ باتیں کر رہے تھے وہ بھی طالبِ دیدار رہتے تھے آتے تو اللہ کا حکم وحی لے کر آتے تھے آتے اللہ کی حکم سے تھے جاتے اپنی مرضی سے تھے جب دیدارِ مصطفیٰ کی پیاس مجھ جاتی تب جاتے تو فرمایا جبرئیل تھے اور تمہیں معلوم ہے حارسہ جبرئیل نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے یہ وہ بدلہ دیا خوشی کا عرض کہ یا رسول اللہ نہیں معلوم فرمایا جبرئیل نے تمہارے بارے میں کہا انہوں من السمانین یہ حارسہ بن نومان ان اسی افراد میں سے ہے بس اتنا فرما دیا یہ ان اسی افراد میں سے ہے پوچھا حضور علیہ السلام نے جبرئیل وہ اسی افراد کون سے ہیں جن کی طرف اشارہ کر رہے ہو تو جبرئیل امین نے عرض کہ یا رسول اللہ جب فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنین ہوگا اور بارہ ہزار کا لشکر ہوگا اسلام کا اور ادھر سے صرف ایک لشکر باقی قبائل کے علاوہ ایک نین لشکر لڑنے والا وہ چالیس ہزار مسلح جوانوں کا ہوگا اور پھر عرد گرد کے اور قبائل بھی ان کے ساتھ ہاں ملیں گے تو اس وقت وہ جب انتہائی سخت حملہ کریں گے تو پورے لشکر میں غزوہ احد کی طرح بغدر مجھ جائے گی اور ایک لمحے کے لیے غزوہ ہنین میں کفار مارکہ سر کر لیں گے اور سارے لشکر اسلام کے سپاہی منتشر ہو جائیں گے کچھ سمجھ کسی کو نہیں آئے گی کہ کیا ہو گیا دائیں بائیں منتشر ہو جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ صرف اسی صحابہ آپ کے عرد گرد آپ کا دامن کھان کر آپ کے دفاع میں سیسہ پلائیوں دیوار بن کے کھڑے ہوں گے اس کے بعد آپ آواز دیں گے تو پنڑ کے سارے آ جائیں گے وہ جو اسی صحابہ اس آخری لمحے بھی آپ کے عرد گرد دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے ہارسہ بن نومان کو ان میں شامل کر دیا گیا اور اس کے علاوہ پھر صرف یہی نہیں پھر حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ صحیح یہ ایک صلح دیا اور پھر یہ دنیا کا صلح تھا آخرت میں صلح دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا اور میں نے قرآن مجید کی قرآت سنی جنت میں قرآن مجید کی قلاوت قرآت سنی اور میں نے پوچھا جبرائیل یہ قاری جنت کون ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے انہیں کہا ہارسہ بن نومان یہ جو حضرت فاطمہ کا گھر حضور کو قریب لاکر حضور کو خوش کیا تھا اس کے صلح میں دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی مل گئی